پیاری ساتھ سنگجی میں بنود لندن سے آپ سب سے مخاطب ہوں اور آج پجمنی ساگی دوارہ لکھت گرنت سچی پریمہ بھگتی اور پراتھنمے سے لیے گئے کچھ انچ آپ کی سیوہ میں رکھنے جا رہا ہوں اور مجھے پوری امید ہے کہ آپ سبھی بھائی بہن ان وچنوں کو غور سے سنیں گے اور لاب اٹھائیں گے اور آج کل سے آگے آج پجمنی صاحب یہ اپنی زبانیں مبارک سے فرماتے ہیں کہ سچے پریمہ کو پراپت کرنا ہے سب مذہبوں اور دھرموں کا ادش ہے سب مذہبوں اور دھرموں کا ادش مالک سچے پریمہ کو پراپت کرنا ہے جو کیول سچے سنتوں اور سچے عاشقوں کی صحبت سے ہی ملتا ہے سنتوں کی چولہ چھوڑ جانے کے بعد جس تھان پر انہوں نے بھجن کیا یا جہاں پر بیٹھ کر مالک کو پرگٹ کرنے کا اپدیش کیا لوگ اسی جگہ کو پوجھنے لگ جاتے پرنتو جس شکتی یا طاقت کے سنتوں کے اندر بیٹھ کر اس تھان کو پوٹر اور پوجھنے یوگ بنایا اس کو اندر پرگٹ کرنے کا پریتن کرنا بھول جاتے ہیں اور اصلی پرمارت کا سلسلہ ایک قوم یا مذہب کا روپ دھارن کر لیتا ہے پھر من اور بدھی اس کو الگ الگ فرقوں میں بانٹ دیتے ہیں سارے ہی فرقے اپنے من اور بدھی کے عدین سچے اور ٹھیک کہلاتے ہیں پھر خود ہی نیم بناتے ہیں اور کسی دورہ ان نیموں کی پولنگھنا کرنے پر آپس میں لڑنا جھگڑنا شروع کر دیتے ہیں ٹھیک اسی طرح سچے سنتوں کی اصلی شکشہ جو سچے پریم کو پراپت کرنے کی تھی سماپت ہو جاتی ہے کسی مسلمان فقیر نے لکھا ہے کہ ہزاروں ورشوں کی عبادتیں کسی کو نمازی یا بھگت نہیں بنا سکتی جب تک کہ اسے پریم کا حصہ نہ ملے اپنے فارسی کے شیئر میں اس ساری بات کو اس طرح فرماتے ہیں کہ ہزار سال عبادت کو ند نمازی نیست کسی ایک عشق ندارت خدا رازی نیست شمس طبری صاحب یہ بھی فرماتے ہیں کہ کفر اور اسلام تو اب پرگٹ ہوئے ہیں پرنتو عشق اور مالک آدھی سے پہلے بھی تھے یا دی کوئی ناستک عشق سے خائل بھی ہو جائے تو اسے ناستک نہ سمجھو شمس طبری صاحب اپنے فارسی کے شیئر میں اس بات کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ کفر و اسلام کن آماد ہے از نیست کافر سرا کشد کے عشق سے کفار مگیر حافظ صاحب بھی فرماتے ہیں کہ یدی تجھے حقیقت کے بھید پوچھنے کا حق ہے تو عاشقوں سے پوچھ صوفیوں کو اس کی کوئی خبر نہیں ہے اور فرماتے ہیں آگے فرماتے ہیں کہ عاشقوں کی نظر میں سب کچھ پریم ہی پریم ہوتا ہے وہ پریم کی کھوچ کرتے ہیں ریتم کی گلی میں سچے کے عاشقوں کے پاس آسن جمع کر بیٹھتے ہیں اور وہیں پر نمازیں پڑھتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں سچے عاشقوں ارثات سچے سنتوں کے پاس بیٹھنے میں انہیں جو آنند آتا ہے وہ کہیں اور نہیں مل سکتا سنتوں کے دروار میں بھکتی بھاو کی لہریں دوڑتی ہیں جن کے شامتی اور شیطلتہ سے بھرے ہوئے پر بھاو سب کے دلوں کو تھنڈک بخشتے ہیں شریر کے دکھ سکھ اور دنیا کی چنتہ فکر سب بھول جاتے ہیں اور انسان اپنے آپ کو سرگ میں بیٹھا ہوا محسوس کرتا ہے سنتوں یا سچے عاشقوں کی دیہ ان کے لئے سچا قابہ ہے ایک چلتا فرتا پوتر مندر یا ڈیرہ ہے جس میں بیٹھ کر مالک یا ستکرو کا شبد یا نام اپنی کاروائی کرتا ہے یہ سنسار میں سب سے پوتر ہستی ہے پانچوی پاشاہی شریر کرو رجن دیو جی اس بات کو گرو گرن صاحب میں فرماتے ہیں کہ سگل تھان تھے اوہ احتم تھان نانک جہ کٹ وسے ہری نام جس کٹ وسے پاربرم سوئی سحاوہ تھاؤں گرو ارجن صاحب کو جب شریر گرو رام داس جی نے لاہور بھیجا اور وہاں کچھ دن ٹھہرنے کا حکم دیا تو آپ اپنے خطوں میں لکھتے ہیں کہ جب وہے ان کے رام داس جی کے پاس رہتے تھے تو ان کا ایک منٹ کا بھی چھوڑا بھی سہن نہیں کر پاتے تھے اب پتہ نہیں کب اپنے دربار میں بلائیں گے اور ترشن دے گے اس فیاقلپن میں نہ مجھے رات کو نیند آتی ہے اور نہ کچھ کھانا پینا ہی اچھا لگتا ہے میں اس دربار پر قربان ہوں جس میں میرا پریتم پیارا بیٹھا ہے اپنی وانی میں فرماتے ہیں کہ ایک کڑی نہ ملتے تج کل جب ہوتا ان قد ملیے پری احتد پگ بنتا وہے رینڈ نہ بہاوے نیند نہ آوے بین دیکھے گر دربارے جیو ہوں کو لی جیوں کول کمائی تیسے سچے گر دربارے جیو مولوی روم صاحب جی بھی فرماتے ہیں کہ ولیوں کے اندر سچی مسجد ہے پہ مسجد جو ولیوں کے اندر ہے سب کے سجدہ کرنے کی جگہ ہوتی ہے کیونکہ وہاں پر ہی خدا پرگٹ ہوتا ہے فرماتے ہیں کہ مسجدِ ہست اندر انہیں اولیاء سچڑا گاہے جملہ نیست آجا خدا پھر فرماتے ہیں کہ جب کسی پریمی کا سمبند کسی ایسے سنت سے پڑ جاتا ہے وہے اس کا دیوانہ بن جاتا ہے اس کو سب مندر مسجد اور ان کی ریتیں بھول جاتی ہیں اور شریعتوں کے سب بندھن ٹوڑ جاتے ہیں سنتوں کی صورت اور ان کا دروار ہی ہر سمیں آنکھوں کے سامنے رہتا ہے وہ سنتوں کی دیدار کے لیے تڑپتا رہتا ہے اور ایک منٹ کا پیچھوڑا بھی سہن نہیں کرتا ان کے تھندک بھرے دروار میں رہنے کے لیے ترستا رہتا ہے اس بات کو حافظ صاحب فرماتے ہیں کہ مرشد کی چوکٹ کے چاروں اور اس کے عشق کے دیوانے اس صدق کے ساتھ مو کرتے ہیں جس طرح حاجی لوگ حج پر قابی کی پر کرما کرتے ہیں وہاں پر ایک خاص نور دیکھتے ہیں اپنے فارسی کے شیر میں حافظ صاحب اس بات کو اس طرح فرماتے ہیں کہ براہِ میکدہ اشاق رست در تغو تاز ہمان نیاز کے حجازرہ براہِ حجاز اور پھر فرماتے ہیں کہ میرے اندر مرشد کا عشق ہے مجھے کفر اور ایمان سے کیا کام اس کے فراق کے درد میں بے حال ہوں مجھے ملاپ اور بچھوڑے کی سود ہی نہیں مرشد کی عبرو یعنی کی بھوہیں مجھے قابی کی محراب دکھائی دیتی ہیں اور مجھے اور اور قصوں سے کیا واسطہ ہے اپنی ساری بات کو فارسی کے شیعر میں اس طرح فرماتے ہیں کہ آشقِ یارم مرا با قفر و ایمان چیکار تشنائی دردم مرا با وصل با حضران چیکار پریمیو کا مذہب مالک کے پریم میں مست ہونا ہے اور اس کی ایک تا کی شراب پینا ہے دنیا دار اور عبادت کرنے والے عام طور پر ان کے خلاف ہی رہتے ہیں اور انہیں بہت بڑا گناہگار سمجھتے ہیں خواجہ صاحب ایسے لوگوں کو سمبودھت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اینہ عیب است قضی عیب خلل خواہد بود بردود عیب جے شود مردمی بے عیب کجا است فرماتے ہیں کہ پریم کا نشا پینے میں کوئی عیب نہیں یہ وہ نشا ہے جس کے پینے سے کوئی خرابی نہیں ہوتی جلی عیب بھی ہوا تو کیا ہوا بے عیب انسان کہاں ہیں فرماتے ہیں کہ پیون نشا گناہنا کوئی رکھیے ہوش سنبھالی دس کھاں پیچے تمام ملک دے کیڑا عیبوں خالی پھر فرماتے ہیں کہ جب مرشد نے مسجد یعنی کہ شریعت کے بندن چھوڑ کر مائے خانے کا راستہ اپنا لیا تو اب ہمیں قبلہ اور کعبہ سے کیا مطلب فرماتے ہیں کہ پیر ساڑے مارا چھڑی پھڑیا ہاتھ پہ اللہ کہو پر آؤ ہنکی کریے دیکھ کے ٹانگ نرالا مو کعبے تھیں موڑیا پیران اسی ادھر کیوں جائیے ست گردے اسی مست ہاں چلے والمیخانے دے جائیے سچے عاشق ایسے لوگوں کی اصلیت کو جانتے ہیں ان کے پوجہ کی جگہیں اور ان کے مایہ کے وہوار کی بنی ہوئی چیزیں دکھائی دیتی ہیں اور پریم سے خالی نظر آتی ہیں وہ ان سے دور اپنے پریم نگر میں الگ ہی رہنا پسند کرتے ہیں سند ملوک داس جی اپنی وانی میں اس بات کو اس طرح فرماتے ہیں کہ مکہ مدینہ دوار کا کانشی اور قیدار بینا پریم سب جھوٹ ہیں کہیں ملوک وچار اور یہی بات سائن بلے شاہ جی بھی فرماتے ہیں کہ ترمشالے تڑوائی ریندے تھاکر دوارے ٹھگ وچ مسیطہ قسمی ریندے عاشق رینڈ الگ اور یہی بات حافظ صاحب بھی فرماتے ہیں کہ مسجدوں اور تھاکر دواروں میں رہنے والے سب مایہ کے پجاری اور دیوانے ہیں مالک کے عشق کی تو جگہ دل ہے فرماتے ہیں کہ مست علمست تصوفی صافی طالب اکے دردے وچ مسیطہ ٹھاکر دریاں عشق وسے وچ دل دے پوچھ امنی صاحب جی آگے اپنی زبان مبارک سے فرماتے ہیں کہ پریمیوں کو کسی سے بھی نفرت نہیں ہوتی ان کی نظر میں سب کچھ پریم ہی پریم ہے اور پریم کا ظہور ہے وہ سب کے اندر پریتم کا نور ہی دیکھتے ہیں دل ہی دل میں ان کے کمال کو سمجھتے ہیں سارے جہان میں ان کو پریتم کے علاوہ اور کچھ بھی نظر نہیں آتا مولوی روم صاحب جی فرماتے ہیں کہ میں نہ دوست سے محبت رکھتا ہوں اور نہ دشمن سے نفرت بلکہ دوست اور دشمن کو ایک ہی سمان سمجھتا ہوں ذکر ہے کہ ماچی بڑا کے ید کے دنوں میں بھائی کنیہ جی ہندو اور مسلمان دونوں کو پانی پلائی جا رہے تھے تو کسی نے شریف گروہ گوبن سینجی سے اس کے بارے میں شکایت کی بھائی کنیہ جی کو بلا کر جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ حضور مجھے تو کوئی بھی ہندو یا مسلمان نظر نہیں آتا میں تو سب میں مالک کا ظہور دیکھتا ہوں اس جگہ بھائی کنیہ جا رہی ہے پرندو شرعی کے لوگ یعنی کہ مذہب کے پابند اور پیٹ کے مارے لوگ ان کو تکلیفوں پر تکلیفیں دینے میں لگے رہتے ہیں اتحاس کو پڑھنے سے پتا لگتا ہے کہ حضرت محمد صاحب کو مکہ سے نکال کر مدینہ بھیج دیا گیا ان کے دانت توڑ دیے گئے حضرت مسیح صاحب کو سولی پر چڑھایا گیا پلٹو صاحب کو مولویوں اور پندتوں نے جیبت ہی چتہ پر چڑھا کر جلا دیا شریعی گروہ نانک صاحب جی کی ساری عمر کو قرآہ ہی کہتے رہے اتیادی حافظ صاحب کیسی خوبصورتی کے ساتھ اس دکھ کو ظاہر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ رسید در غم اشکس بحافظ آنچے رسید کہ چشمی زخم زمانہ پہ آشکان رسید اور اس فارسی کے شعر کو پنجابی کے شعر میں اس طرح فرمایا گیا کہ حافظ عشق سجن دے دکھڑے جو پائے سو پائے بد نظر زمانے دی تھی عاشق رب بچائے پھر ایسے کئی شرعی لوگوں کو سمبودھت کر کے فرماتے ہیں تاڑی آسنا توڑی مللا بڑی خدا دا بندہ تو کی جانے لے خساڑا جنگا ہے کے مندہ نمانا میں پرہیزگاری تھی باہر نکل کھلویا پہلو میری باپ میرے تھی جنتیں چھڑیا ہویا اس گالتی نہ کریں پروسا کیتے کرم چنگے رے خبر نہیں جو روز عزل دے لکھیا حق وچھتے رے کبیر صاحب جی فرماتے ہیں کہ جب میں نے سب جیووں میں ایک ہی مالک کو حاج ناجر جان لیا اے شرعی لوگوں تمہیں اس کا دکھ کیوں ہے یدی میں بے عزت ہوں تو میں نے اپنی عزت کھوئی ہے تم ہماری کھوج میں ہمارے پیچھے کیوں پڑے ہو یدی ہم برے ہیں اپنے آپ میں ہی برے ہیں میرا تمہارے ساتھ کوئی ناتا نہیں میری عزت یا بے عزتی کی تمہیں کیا حبر ہے اور اس کا پتا تمہیں تب لگے گا جب میرا اور تمہارا پردہ مالک کے دروار میں کھولے گا تم اپنے اہمکار میں نہ رہو سچی عزت اسی کی ہے جس کو مالک قبول کرے پھر اپنے آپ کو سمجھاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے قبیر تو ان کا خیال چھوڑ کر اپنے رام نام کے رس میں مست رہے اپنی معنی میں قبیر صاحب جی فرماتے ہیں کہ جب ہم ایک ہو ایک ہو کر جانیا تب لوگ کہیں دکھ مانیا ہم اپتہ اپنی پتک ہوئی ہم رے کھوج پر ہو متک ہوئی ہم مندے مندے من ماہی سانج پات کاہو سے و ناہی پتی اپتی تاکی نہیں لاج تب جانوں گے جب ادھر رہ گئے پاج کہہ قبیر پتی ہر پروان سرد تیاغ بھج کیول رام پھر فرماتے ہیں کہ ایسے عاشقوں کی محفل میں آ کر جب دوسرے لوگ شرعی لوگوں کے ظلم و ستم کی باتیں سناتے ہیں تو کئی بار عاشق اپنے پریم کی شراب کے نشے میں مست ہوئے پکار پکار کر کہہ دیتے ہیں کہ خر کے پوش مکار زہد نو جا کر اکھو پائی گجی کینچی ترکے اٹھوں کیوں فردہ کترائی ہگی والے کھر کے پا کے تد کیوں جاگ بدرایا ناڑ دگے دے لوگ کانتائیں ہا کدہ را پولایا میں خانے دے وچوں جد میں سب مرادہ پائیا خانگاہ تہور مسیطہ تاہی دلوں پولائیا پوشی منیس صاحب جاگے فرماتے ہیں کہ ایک سچا عاشق پریتم کے رنگ میں رنگا جاتا ہے اس کی جات مالک کی جات ہو جاتی ہے پہ باہر والے رنگوں سے آزاد ہو جاتا ہے اور پریتم کے پریم میں چور چور ہوا اس کی دھن میں جیتا فرتا ہے اس کو دنیا کے کفر و ایمان سے کوئی غرض نہیں رہتی دنیا کی مان بڑائی علم و اقل سب پریم کے بہتے پانی کے تیج دھار میں بہ جاتی ہیں اور وہ سب کو سلام کر دیتا ہے مولانا جمال الدین عرفی شیرازی فرماتے ہیں کہ میری باگ دور کو غم کھینچے لیے جا رہا ہے اور میں جلدی جلدی دوڑا جا رہا ہوں اس لئے خوش دل دوستو کو میرا سلام قبول ہو بھاو میرے عشق کی باگ دور غم کے ہاتھ میں ہے اور پریتم سے ملنے کی تڑپ مجھے اور اس کی اور دڑائی لیے جا رہی ہے مجھے پریتم سے ملنے کا شوق اس قدر ہے کہ میں غم سے بھی دو دو ہاتھ آگے جا رہا ہوں اس لئے میں اپنے خوش دل دوستوں کو سلام کہتا ہوں اور فرماتے ہیں کہ غم میں کشادب آنم من ام شداب دارم ازہم دعا بگوپن یاران شاد مارا اس سے آگے حافظ صاحب جی بھی فرماتے ہیں کہ دین ترمدی لوڑنا مینو آشک ہاں دل بردہ ملن اتے وی چھوڑا کیسا طالب عشق دی کردہ پاک نبی ہے یار اسادہ اندر دوہا جہان جنت دوزق لوڑنا کوئی نہ ہوراں غلمان حافظ جی کر عشق ہے پھر بھی آگ سنائی دین ترمدی لوڑنا ہون دی سچے عاش بتائیں کوئی مینی صاحب جی فرماتے ہیں کہ حافظ صاحب نے اپنے مرشد کی شرن میں آ کر سب کرم دھرم چھوڑ دی اور جب انہوں نے چولا چھوڑا تو دستور اپنی عادت کے مطابق خود مولویوں نے فتوے دیا کہ یہ شخص کافر تھا اس لئے اسلام کی شریعت اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفنانے کی اجازت نہیں دیتی اس انوکھے فتوے کو دیکھ کر ان کے انگیائیوں میں کوہرام مچ گیا آخر کار بہت بحث کرنے کے بعد یہ تیک کیا گیا کہ خود دیوان حافظ کو کھول کر ہی آواز لے لی جائے عطا اس مطلب کے لئے جب دیوان حافظ کو کھولا گیا تو یہ شیر نکلا قدم دریغ مدار از جنانائی حافظ پر چہ کرگے غنا بودھ حافظ کے جنازہ کی نماز میں جرور شامل ہو جاؤ کیون میں بھلے ہی گناہگار تو تھا پر انتو یقین مانو کہ وہ جا رہا ہے اونچی منزلوں کو آپ عام طور پر فرمایا کرتے تھے کہ خاص اور عام میں کسی کو بھی میرے دل کا راز پتا نہیں ہے اور اس بات کو فارسی کے شیر میں اس طرح فرمایا کہ مہرم راز دل شہد آئی من قسی من بین یخ آم را سو گروپ عریسات سنگ جی آج کے لئے اتنا ہی کل پھر آگے کچھ انج جو اس کرنط سچی پریمہ بھگتی اور پرارتنا میں سے لیے جائیں گے آپ کے سمکش رکھوں گا تب تب کے لئے اجازت اور آخر میں میری طرف سے پیار بھری دھن دھن سد گروت تیرا ہی آسرہ حاج ناجر جند رام تیرا ہی آسرہ قبول فرمائے